اسین گیمز کی بات ہو رہی ہے پھر سے کھلالیوں کی بات ہو رہی ہے ایک طرف کھلالیوں کو ٹرائل میں چھوٹ مل رہی ہے تو دوسری طرف انہی کھلالیوں کے ساتھ پردشن کرنے والی آندولن کرنے والی ساکشی ملک کہہ رہی ہیں کہ وہ ایسی ٹرائل میں چھوٹ کے خلاف ہیں وہ خود نہیں جانا چاہتی بینہ ٹرائل کے اور بینہ ٹرائل کے انٹری کر رہے پہلوانوں کا ورود ہو رہا ہے اور اب پہلوان ساکشی ملک کا ٹرائل کو لے کر بڑا بیان ٹرائل میں ملی چھوٹ غلط ہے ساکشی ملک نے کہا کہ اس طرح بینہ ٹرائل نام بھیجنے کے ورود میں ہوں ہے اس طرح بینہ ٹرائل کے نام بھیجنے کے ورود میں ہوں ہے ساکشی ملک کا بیان میں نہیں چاہتی کہ کسی کا حق شینا جائے میں کشتی کے بھلے کے لیے ہی پردشن کر رہی تھی اب پہتادے کی وینیش پوگاٹ اور بجرنگ پنیا کو ٹرائل میں چھوٹ ملی ہے اور سیدھے ان کی انٹری ہوئی ہے ایشیات گیمز کے لیے اور اس کو لے کر بہت سے دوسرے کھلاڑیوں نے جونئر کھلاڑیوں نے یوگیش پردت نے بھی سوال اٹھائے لیکن اب وہ ساکشی ملک جو جنتر منتر پار ان کھلاڑیوں کے ساتھ پردشن کر رہی تھی وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس طرح سے چھوٹ کے خلاف ہیں میں خود نہیں جانا چاہتی مجھے بھی کہا گیا تھا لیکن میں نے منع کر دیا دیکھو میں صرف اپنی بتا سکتی ہوں مجھے میل کرنے کے لیے بولا گیا لیکن میں نے صاف منع کر دیا کیونکہ شروعات سے ہی میرا یہ تھا کیونکہ ہم کشتی کے بھلے کے لیے ہی میں یہ پروٹیسٹ میں تھی کہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ انیائے نہ ہو نہ ہی جو ہوتا آیا ہے اور بھی ساری چیزیں وہ نہ ہو میں اسی کے ویروہد میں وہاں پروٹیسٹ میں تھی لیکن اب بھی یہ ڈریکٹ نام کے بھی میں ویروہد میں ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی بچے کا حق جو ہے وہ چھینہ جائے بلکل اور ایسے جو ہے بلکل ہمارا کشتی میں آپس میں ہی لڑائی کرنے کی جیسی نیتی بنی ہے کہ دو کو ڈریکٹ بیش دیا گیا نام تو میں اس کے بلکل خلاف ہوں اور بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ چیز دیکھ کے کہ کشتی کے بچے جو ہیں وہ دھرنا پر درشن کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور جی بلکل میں بلکل خلاف ہوں کی ڈریکٹ نام گئے ہیں پاردرشیتہ ہونے چاہیے ٹرائلز ہونے چاہیے جو سمیہ مانگا تھا اس کے اکورڈنگ جو انہوں نے لیٹ تو آپ نے سنا ساکشی ملک کو ساکشی ملک کہہ رہی ہے کہ جی میں بلکل خلاف ہوں میں بلکل خلاف ہوں اور مجھے برا لگ رہا ہے کہ جو بچے کشتی کے لیے لڑ رہے ہیں کشتی کے لیے اپنی محنت کر رہے ہیں کشتی میں نام کمانا چاہتے ہیں وہ پردرشن کر رہے ہیں یہ ایک طریقے سے ایسی نیتی بنی ہے کہ اس سے ہمیں آپس میں لڑایا جائے اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے اگر آپ نے نہیں سنایا ساکشی ملک کا بیان تو ذرا ایک بار پھر سنیے کہ کیا کچھ کہہ رہی ہے صاف صاف صف دوں میں کہہ رہی ہیں ایک طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ان کا ورود کرتی ہوں اگر دوسرے حساب سے سوچا جائے کہ میں بجرنگ پونیا بینیش فوگاٹ کا اس طرح سے بینہ ٹرائل کے سیدھے گیمز میں پہنچنے کی سیدھی انٹری کو میں خراب مانتی ہوں ورود کرتی ہوں سنیے ساکشی ملک کو آپ صرف اپنی بتا سکتی ہوں مجھے میل کرنے کے لیے بولا گیا لیکن میں نے صاف منہ کر دیا کیونکہ شروعات سے ہی میرا ہے تھا کیونکہ ہم کشتی کے بھلے کے لیے ہی میں یہ پروٹیسٹ میں تھی کہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ انیائے نہ ہو نہ ہی جو ہوتا آیا ہے اور بھی ساری چیزیں وہ نہ ہو میں اسی کے ویرود میں وہاں پروٹیسٹ میں تھی لیکن اب بھی یہ دیریکٹ نام کے بھی میں ویرود میں ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی بچے کا حق جو ہے وہ چھینہ جائے بلکل اور ایسے جو ہے بلکل ہمارا کشتی میں آپس میں ہی لڑائی کرنے کی جیسی یوگیشور دک جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے دیش کے مشہور پہلوار نمسکار یوگیشور جی نمسکار جی یوگیشور جی ٹرائل کو لے کر اب بہت ساری باتیں آ رہی ہیں آپ نے بھی سوال اٹھائیتے ہیں اب ساکشی ملک بھی سوال اٹھا رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی خود خلاف ہوں اس کے کہ اس طرح سے ڈائریکٹ انٹری ملتی ہے بینا ٹرائل کے گیمز میں اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے ساتھ میں ان کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ کچھ فوڈ جیسی چیزیں کرانے کی کوشش ہو رہی ان لوگوں کے بیچ ساتھ میں توڈ کنی ہے ٹرائل ہوں یا اچھوڈ ہے کی کوشش بھی تین پرotheک انٹری کو یک پار در سے ٹار ہونے چاہیے بھی اور اب ساتھ میں ای عیوی کا امیون ی کا امیون بھی ہوں جی ہوں جس کا میں بنی sending اگریچوبرم بھی ہوںamyدی موجود میں بیو葉ش کو ڈالوں نے یہ دونوں ویشت کیا اور بھی پہلوان سے یہ بات کیا علم ٹکسل میں بھی کہی تھی وہاں بھی ہم سے بات رہی ہیں کہ ہمارا اور کورٹ میں آج کورٹ کا دیسیزن آج آ جائے گا اس لئے کچھ زیادہ کمنٹ میں اس میں نہیں کرتا ہوں گا پر میرا یہ کہنا ہے کہ پہلوانوں کے میں ساتھ ہوں اسی کے ساتھ انگیہ نہیں ہوگا جو چیزے پہلے ہو جائیں گے کچھ لوگوں دارے ہیں کہ پہلے بھی سرائل لوگ بھی سرائل گئی ہیں میں یہ ایسا کہ کبھی تو وہ چیزے بن دے ہوتی جو چیزے لے ہوتی ہیں کہ پہلے یہ کہ پہلے ہوتی ہوتی ہیں پہلے ہوتی ہے اس بات یہ جو ہے یہ بلکل الگ سیچیشن ہے جہاں سے سب کچھ حالات بدلے ہوئے ہیں سیگریشن نہیں ہے ایک ایڈو کمیٹی ہے جو آئی ہو جائے توارہ بنائی گئی ہے باچہ علمکی سن کے دوارہ بنائی گئی ہے اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے اس میں جو سیپ کورت ہے جگمیندر پیلوان جی ایک ہرگووین جی ہے گری کو رومن کے ایک ایڈو کمیٹی میں ممبر ہے الکات اومر جی مجیلہ پیلوانوی ہے اور جو نواز ڈی بھی ہیں وہ اس کے خلاب سے وہ ایڈوی نہیں ہے کہ اس لیے یہ بہت سی چیزیں ہیں یوگشور جی بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کھلاڑیوں نے جو پردشن کیا وہ اسی لیے کیا تھا کہ ان کو اس طرح سے چھوٹ مل جائے آپ کو بھی ایسا لگتا ہے یہی سب کچھ ہو رہا تھا دیکھیں وہ پردشن پیلوانوی ہے ایسے دو جیسے شاکری ملک تھی وہ بھی اس پردشن میں تھی اور میں نے کل اس کی ویڈیو دیکھی وہ اس نے شافن کر دیا کہ میرے پاس بھی کھونا آتا میں نے منا کر دیا اور یہ دو دو وزنوں کا چین کیا گیا یہ بلکل سارا سے غلط ہے تو کچھ چیزیں ہیں وہ اس میں چونکی اور اس میں آپ کو یہ پاتھا دوں کہ اس پردشن میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے گئے تھے اور میں بات پیلوانو نہیں کرتا اس میں کوئی دیو اس میں اپنا حصہ جانے کے لیے گئے اس میں کوئی کوئی اور ہو مطلب ایسے سب کاف اپنا ایک مقصد ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج یہ سیچویشن ہے کہ پیلوان کل آئیوں میں لگوز ایسے سو چاہتر لوگ گئے تھے پیلوان کے پریوانواروارے وہ بیچاری روڑی تھے اس کا لگوز دیڑ دو اکھر زمین اس میں بیچنے ہیں انسین پنگال کے پیتاج سیدار جی میں ایک تیکٹر تھا وہ بیچار ہے اور بڑے 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 بزرد کل وہاں پہ تھے اور کل یہ بھی بھی میٹے والے نے بولایا کہ یہاں پہ آئی پردرسن کر رہے ہیں میں نے انہوں نے کہا کہ پردرسن نہیں کر رہے یہ اپنے گھر میں آئے ہیں کیونکہ ہر پیلوانوں کے اوپر آئی ہوئے ہیں بات کے علم دکھنے ہیں اپنے گھر پر یہ نیاں مانے ہیں اور ان کو نیاں جلانے کا کام کریں گے ایک اور میرا سوال ہے کہ جو ان کا پردرسن چل رہا تھا کھلاڑیوں کا اس دوران جو پردرسن ختم ہوا تو کیا ایسا بھی ہے کہ ان لوگوں کو کہا گیا ہو کہ ٹھیک ہے جو تمہاری مانگے ہیں تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو ہم گیمز میں سیدھے انٹری دے دیں گے تو اس لیے اب اپنے پردرسن کو ختم کر دو میرے کو نہیں پتا ہو تو پہلوانی بتا سکتے ہیں کی کیا تھا وہ تھا میں ان کے بسیبارے نہیں پتا کس کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے میرے کو نہیں پتا کس کی سے کن کی ملاقات ہوئی ہے پر میں بس جو آج کی سیچویشن ہے جو ٹرائل کے ریگارڈنگ ہے اس کے لیے بہت سکتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پہلے بھی کبھی کبھی ہوتی آئی ہیں تو اسی چیزیں بند ہو نیکہ آئی ہے اور کوئی بھی ٹرائل ہو گینس ہو بڑا گینس ہو جیسے ایسی نگیمس ہے کولی پائی ہوتا ہو اس کے بعد ایسے وقت میں یوگشورجی آپ کا بڑا نام ہے آپ آپ بہت سارے لوگوں کے لیے مارک درشک ہیں آپ آپ آئی او کے بھی صدست ہیں تو آپ اس طرح کی کوشش میں لگ جائیں گے کی آئندہ کبھی ایسی کوشش ہو ہی نہیں کسی کو ڈائریک ٹرائل مل جائے لگ جائیں گے نہیں میں لگا ہوا ہوں کل سارا دین آئی او میں ساما ہے کولس کا ڈیسیزن آنے تک بھی ہو گئی تھا کل میں آج بھی ڈیٹھ بھی ہے آج گیارہ بارہ پہ جو گیا گا آج بھی آئی او میں مینے دو بجائے دو بجائے کی تو وہاں بھی ہے کہ اور میرے باس یا کستی کے بھی نہیں ہے کبھی بات آئی ہے بوکسنگ کی بھی بات آئی ہے بوکسنگ میں بھی پیلوہ اکورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور جب بھی گینس ہوتے ہیں تو پیلوہ بوکسر سے گئے ہوئے ہیں تو کوئی بھی گینس کو پھیل ٹرائل ہوگا چاہیے آئی اوڑے انڈر ہو ہیڈریشن تو اوپر آئی اوڑا ہوتا ہے تو اس میں پھیلے ہیں تو آئی اوڑا تال میں لو اور بلکل پھیل ٹرائل ہوگا چاہیے اور ہر گائم کی ٹرائل ہوگا چاہیے اس میں بینہ بات پیچھتے ہیں لوگ اس کا فائدہ ایک مستانتا ہے پوری پوری ٹیم بدنام ہوتی ہے بہلے بھی آئے کے ہوا ہے اس نے پڑے فائدے کے لیے پوری ٹیم سیلیکشن ہوگی کسی ایک پہلوانی فائدے کے لیے یا کسی ایک خلاڑی فائدے کے لیے اس سے پوری ٹیم بدنام ہوئی ہے اور بینہ بات کے ہم جائے لوگ اس میں پاپ کے باگیتا رکھتے ہیں تو ہم ساتھ کہیں کہ آئندہ کوئی بھی کھلو تو اس میں ایک خیل ٹرائل ہو اور کوئی اس میں پوائنٹ سکتے ہیں دائر ٹرائل ہو نہیں جائے ٹرائل ہو جی اس میں نہ کوئی بڑا کھلاڑی ہو نہ چھوٹا کھلاڑی ہو آج اگر میں دو دار بارہ کا میرے لیس میں ہوں دو دار بارہ میں تھا آج میرے کو سٹیٹ نیشنل کا جور پہلوان ہوگا وہ بھی آلے گا بہت بہت شکریہ یوگیش وردہ جی ہمارے ساتھ جڑنے ایک لئے خبرہ بھی تک کے ساتھ جڑنے ایک لئے یوگیش وردہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لگ چکی ہیں اس کام میں کہ آئندہ کبھی بینہ ٹرائل کے کسی کو سیدھی انٹری نہ ملے اسین گیمز میں بنیش فوگات اور بجرنگ پونیا کو بینہ ٹرائل کے سیدھی انٹری دی گئی ہے آئی او کی ایڈ ہاک کمیٹری نے اسین گیمز کے لئے بغیہ ٹرائل سیدھی انٹری دی تھی اور انے پہلوانوں کا 22 اور 23 جولائی کو ٹرائل ہونا ہے بجرنگ اور وینیش کو ڈاریکٹ انٹری دینے کا کئی پہلوانوں نے بروت کیا یوگیش وردہ بھی اس بات کو کر رہے ہیں ڈلی ہائی کوٹ میں ٹرائل میں چھوٹ کو چناؤتی دی گئی ہے ڈلی ہائی کوٹ نے اس ماملے کو لے کر ڈبلو اے فائی سے جواب مانگا ہے ڈلی ہائی کوٹ نے پہلوانوں کو سیدھے انٹری دیے جانے پر جواب مانگا ہے ڈبلو اے فائی سے ماملے کی اگلی سنوائی 22 جولائی کو ہوں ڈلی ہائی کوٹ میں مہلا پہلوان انتیم پنگھال اور پہلوان سجیت نے یاچکا دائر کی یاچکا میں کہا گیا کہ ایک پار درشی پرکریہ کے تحت سبھی کھلاڑیوں کا ٹرائل ہو ڈیشن گیمز میں کسی کو ڈاریکٹ سیدھے انٹری نہ دی جائے یا انروت کیا گیا ٹرائل کی ویڈیو گرافی کرنے کا بھی نویدن کیا گیا ڈیشن گیمز کی تیاری کے لیے سرکار سے سمیں مانگا تھا ڈیشن گیمز کی تیاری کے لیے سرکار سے سمیں مانگا تھا کہ جو ہماری ٹرائلز ہیں دس اگس کے بعد لے لی جائے اور سرکار نے ہمیں سمیں دیا بھی اسی لیے ہم یہاں بہار ٹریننگ کے لیے آئے تھے لیکن اب تین چار دن سے پتا چلا ہے کہ دو ویٹس میں ڈریکٹ انٹری بھیجی جا رہی ہے مجھے بھی بولا گیا کہ آپ بھی میل کر دیجئے آپ کے بارے میں بھی ویچار کیا جائے گا لیکن میں نے صاف منہ کر دیا کیونکہ مجھے بینا ٹرائلز کے نہیں جانا تھا نہ ہی آج تک میں بینا ٹرائلز کے گئی ہوں اور نہ ہی میں جانا چاہتے ہوں صرف سمیں کی بات ہوئی تھی اور کہ ہماری ٹرائلز جو ہدا سگس کے بعد لے لی جائے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے بس میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ سب کے ساتھ نیائے ہو اور فیئر سیلیکشنز ہو اور پہلوان وشال کالی رمن کا بھی بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ اشعائی کھیلوں کے لیے بجرنگ کو بینا ٹرائلز کے سیدھا پرویش دیا گیا بجرنگ ایک سال سے بروت پردشن کر رہے ہیں جبکہ ہم ابھیاز کر رہے ہیں یعنی وہ بروت پردشن کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں اور ہم پریکٹس کر رہے ہیں ابھیاز کر رہے ہیں کم سے کم ٹرائلز تو ہونا چاہیے وشال کاری رمن کا بیان سنی سیدھا سیلیکشن کر دیا گیا ہے سکسٹی پائی میں بغیر ٹرائلز سیدھا سیلیکشن ایشن گیمز میں تو اب انہوں نے ابھی دھرنا چل رہا تھا اب دھرنے بے تھے وہ ایک سال سے ایک سال سے نہ پریکٹس کر رہے ہیں نہ کچھ اور اور ہم یہاں لگاتار پریکٹس کر رہے ہیں اور ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں اگر کم سے کم ٹرائل تو ہو ٹرائل ہو ہماری ہم یہ نہیں کر رہے ہیں اگر ہمارا فیور کرو کسی چیز میں اگر بینیفیٹ دیو اگر فائنل لڑاؤ ہمیں سیمی فائنل کسی لڑاؤ ہم تو یہ چاہتے ہیں اگر ٹرائل لے ہماری دھرنا بھی دیں گے ہمارے گھر والے بھی ہیں وہ بھی دھرنا کر رہے ہیں جگہ جگہ پہلوان انتیم پنگھال نے اس مدھے کو اٹھایا ایشائی کھیلوک کو لے کر انہوں نے کہا کہ ونش کو سیدھے بھیجا جا رہا ہے پچھلے ایک سال سے ان کے پاس کوئی اپلپدھی نہیں ہے نسپک شنوائی ہونی چاہیے میری آپ سب سے ایک بہتنی ہے میرا نام انتیم پنگھال ہے میرا انتیم پنگھال ہے میرا انتیم ٹوانٹی والل چیمپنشپ میں گولڈ میڈل آتھا اور ابھی دوزر پیس میں سینیلیشن چیمپنشپ کوئی تو وہاں پر بھی میرا سیلور میڈل آتھا اور جو یہ ایشن گینز کے ٹرائل ہو رہی ہے وہ ٹرائل میں تریپن کلو بار مارک میں جب کیونکہ کوئی بیٹیومنٹ نہیں ہے کوئی بیٹیومنٹ نہیں ہے ان کی پچھلے ایک سال سے نائیونہ نے پریکٹس کی ہے انجری میں ہے کوئی پریکٹس نہیں کوئی بھی نہیں کوئی ایشن گینز کے لئے اچھا کروں گی وہاں سے مولنگ پر کوالیفائی کروں گی چیمپنشپ پر اس بس چیدہ بھول رہے ہیں کہ وینیسٹ کو ٹریکٹ پر چلے گا یہ تھوڑی ہوتا ہے